اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں اپنی ایلیٹی کے بیک گرانڈ اور بھی خوبصورت بنانا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زبرتست ثابت ہوگی ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا یہ ویڈیو آپ کو بہت مزیدار لگے گی تو چلی آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح جی تو دوستو پارسل ہمارے سامنے موجود ہے یہ پارسل دراس پکے کے بجائے آج ہم نے علی ایکسپریس سے مگوایا ہے یہ سیلر دیکھ لے جی سیلر کا نیم جی ہے وہ آپ کے سامنے مہنچہ نے شیفٹو پارٹی بھی نظر آرہا ہے اس کے اوپا ٹھیک یہ ویلی یو ایس ڈالر کا اندر ٹو پوائنٹ ایس زیرو نظر آرہی ہے ون فیفٹی سکس روپیز کا اس وقت ڈالر ہے تو اس حساب سے دیکھ لے تقریبا ٹریپل فور جو اس کی پرائز بنے گی لیکن یہ اس کی ایکچول پرائز نہیں ہے پارسل میں کیا ہے یہ تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں کھول کے دکھاتے بھی ہیں لیکن اس کی ایکچول پرائز یہ ہے وہ فائی پوائنٹ ایٹ ہے تقریبا نو سکتالیس پر بنتی ہے لیکن چونکہ فس پرچیزنگ ہوتی ہے تو اس کی اوپر ہمیں تری ڈالر کا جوہ کنسیشن ملا ہے پرچیزنگ پر آلی ایکسپریس کی طرف سے ٹھیک ہے تو یہ آج ہی جو ہے وہ پارسل ملا ہے اب اسے کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا پھر آپ کو بتاتے ہیں اس کے ڈیٹیل کی اصل میں یہ پروڈکٹ کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو چلے اس کو اوپن کرتے ہیں پکٹ کو اوپن کیا ہے تو پکٹ میں سے جناب یہ ایک پارسل نکلا ہے اس کو کھولتے ہیں اور کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں اصل میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں پیکنگ آپ کی سیکیور کر کے انہوں نے بھیجی ہے تاکہ کسی قسم کو کوئی ڈیمیج نہ ہو جائے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے جناب یہ ریموٹ ہے جس وقت ہم اس کا فنکشن ورک کریں گے پھر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کرتا کیا ہے یہ اصل میں ہے کہ جس پہلے میں پروڈکٹ کو اوپن کر لیتا تاکہ آپ کو پتہ چلے گی اصل میں کیا چیز ہے یہ جناب اس کو نکالتے ہیں اس کے باہر اور آپ کو ون بائی ون اس کی ساری چیزیں جی ہے وہ دکھا لیتے ہیں یہ جناب اس کی کیبل ہے کیبل کیا کرے گی جناب اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوگی یہ کنیکٹرز جو ہے مدرہ سائٹ پہ کر دیتا ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ایک ریل ہے جس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ جو ہے وہ امیٹڈ لائٹ جو ہے یہ سکرپ کی صورت میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے میں اس کو کھولوں گا اور کھول کے پھر اس میں سے دیکھ کے جو آپ کو بتاؤں گا بھی اس کی فٹنگ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اصل میں کس طریقے سے لگتی ہے یہ جو آپ کی ایلیڈیز ہوتی ہیں اس میں اس کی فٹنگ کی جاتی ہے میں تھوڑا سا پروز کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ جو کنیکٹر ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ کنیکٹر یہ آپ کی ایلیڈی میں بیک سائٹ پر لگ جاتا ہے یو ایس بی پورٹ میں اور یہ جو کنیکٹر ہے یہ آپ کا اس ایلیڈی پورٹ کے اندر لگے گا ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے گا یہ ایک ایلیڈی سکریپ ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو اینگلز ہوں گے وہ پروس میں باکس کی صورت میں ایلیڈی پیچھے لگے گی یہ سکریپ ہے وہ لگے گی تو اس کو آپس میں جوائنڈ کرنے کے لیے یہ کنیکٹر ہے وہ یہ ابھی گیا ہے اور اس پر مینچن بھی ہے آر جی بھی یہ تین کنیکٹر ہے کیونکہ ایک کارنر پر ایک سیرے پر یہ آ جائے گا جبکہ تین کارنر پر اس کو جوائنڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایک پروس کی صورت میں باکس کی صورت میں جوائنڈی جوہ پیچھے لگ جائے گی یہ پوری سٹریپ کے اوپر آپ گوھر سے دیکھیں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تھوڑا سا میں آپ کو کلوز کر دوں یہ دیکھئے جو وائیڈ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بسیکلی ایلیڈی ہے جس کے اوپر لگی ہوئی اور یہ کلر کی صورت میں جی ہے وہ جلتی اس میں کون کون سے کلر جو وہ جل سکتے ہیں یعنی جو آپ کو نظر آئیں گے تو وہ یہ اس کے اوپر جی ریموٹ بنا ہوا ہے اس کے اوپر یہ مینچن ہے اون آف ہوگا ٹھیک ہے جی آپ نے کتنی لائٹ جی ہے وہ اپ اور ڈاؤنز فیز میں رکھ رہی ہے وہ بھی ہے آر جی بھی کلر مینچن کیے میں ان میں سے کوئی بھی کلر جی ہے آپ جس کلر کو پریس کریں گے وہ ہی کلر جی ہے وہ مینچن ہو جائے گا اسی طرح کیسے فیڈ کر سکتے سمودھ کر سکتے ٹھیک ہے جی فلیش لائٹ یعنی بلنک کرتی رہے گی ٹھیک ہے اگر بلکل وائیڈ لائٹ چاہتے ہیں تو وائیڈ بھی آپ کو اس میں مل جائے گی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ الیکسپریس اس کو بائی کیا ہے یہ پروڈکٹ ویسے پاکستان میں سوکت اویلبل نہیں ہے کئی جو ہے ہم نے وزٹ کیے تھے جو سیلر تھے لیکن سب سے اچھا سیلر جی ہے وہ یہی لگا تھا کہ اس کی پرائید بڑی نومنل تھی اور یہ ہمیں 25 ڈیس کے اندر جی ہے وہ پاکستان میں جی ہے وہ ایزلی جی مل گیا ہے اب میں اس کی فٹنگ کروں گا ٹھیک ہے اور فٹنگ کرنے کے بعد آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے جلتی ہے کس طریقے سے کام کرتی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اور پھر ایلیڈی میں بھی بیک سائٹ پہ یہ ہے وہ اس کو ہم لگا کے دکھائیں گے جی تو دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت ایلیڈیز جی ہے وہ جل رہی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے جے وہ اپنے ایلیڈی کے ساتھ جی ہے بیک سائٹ پہ جی ہے وہ لگا دی ہے یہ اس طریقے سے بلنک کرنی ہے ابھی اس کا جو ریموٹ اس میں چکے بیٹریز ایویلیبل نہیں ہیں دیکھ لیں اس کی لینچ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی لینچ جی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ تین میٹر سے زیادہ ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کا 32 انچز 40 یا 50 انچز تک کا ایلیڈی ہے تو اس کے لیے تین میٹر بہت زیادہ ہے اگر اس سے بڑا ایلیڈی آپ کے پاس ہے تو پھر جو ہے آپ پائٹ میٹرز والی لینچ اس کا آرڈر کریں تاکہ یہ ایلیڈی جی ہے وہ آج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت شارپ اس کی لائٹ ہے اب اس کا ایکچوال ورک کیا اور یہ کہاں لگتی ہے اب میں وہ آپ کو پلیس کر کے تو پھر دکھاتے ہو کہ اسے کہاں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو اس وقت جو ہم نے لائٹس لگائی تھی وہ بیک گراؤنڈ میں جہاں وہ جل رہی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے سامنے جو ہے اس کا جو ہے وہ اکس جو ہے شیڈو جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے میں آپ کو اس کا طرح بیک سے بھی دکھاتے تھا ہوں کہ یہ لائٹس یہ وہ کس طرح سے لگی ہوئی اور کس طریقے سے سکتے جل رہی ہیں ساتھ ہی آپ کو اس کے جو کلر سے وہ بھی ترح چینج کر کے دکھاں گو تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنے کلر جس میں ہیں اور یہ جلنے کے بعد کس طرح سے لگا ہے میں ذرا بیک گراؤنڈ میں آپ کو پہلے دکھا دوں یہ لے جاتا ہے جی بیک گراؤنڈ میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں LED کی بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ اس وقت لائٹس یہ ہے وہ لگی ہوئی ہیں جبکہ یہ وہ کنیکٹر ہے ٹھیک ہے جو ہم نے پہلے آپ کو دکھایا بھی تھا اور اس کو جو ہے وہ یو ایس بی پورٹ کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھ لیا کرک کیا ہو ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو اس کے جو کلرز ہیں وہ چینج بھی کر کے دکھا دیتا میں اسی طرح یہ رکھتا ہوں اور آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ کون کون سے کلرز ہیں وہ اس میں آپ کو مل سکتے جیسے یہ دیکھیں جی یہ کلر آگا ہے اس میں یہ دوسرا کلر ہے یہ کلر ہے اس میں ٹھیک ہے جو اسی طرح وائٹ بھی ہے یا وائٹ شیڈ میں ہے اس کے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو بند کرنا چاہئے تو بند بھی کر سکتے میں اگر آپ کروں تو بلکل ہی یہ ڈارک ہو جائے گا یہ دیکھیں اور ابھی دوبارہ آن کرتا ہوں کہ یہ دوبارہ آن بھی ہوگی یہ اس کا میجر شیڈ ہے جو زیادہ اچھا لگتا ہے اور جو باقی شیڈ ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اور اس کا اگر میں فرنٹ سے لوگ آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ کے سامنے موسیقی